قومی اسیمبلی اور صوبائی اسیمبلی کے نتائج کے ساتھ ہم براہ راست موجود ہیں آپ کو بتائیں گے کہ قومی اسیمبلی کے ٹو سکسٹی ٹو حلکوں کے کیا حیران کن نتائج جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں پیچ جائے کی کتنی نشستیں جو ہیں وہ جیتی گئی ہیں مسلم لینگ نون کو کن تیز حلکوں پر بڑا دھچکہ لگا ہے پیپلز پارچی کے حصے میں کتنی نشستیں آئیں ہیں اور دھاندلی کے ساتھ نقابلی یقین ویڈیوز جو ہیں وہ بھی آپ کو آگے چل کے دک ساتھ ساتھ آرمی چیف کے متعلق ایک واقعہ ہوا ہے وہ واقعہ کیا ہے دو جرنلز کے حوالے سے کیا حساس خبر سامنے آ رہی ہے اور انٹرنیٹ بند کر کے کیا بھیانک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس بھیانک کھیل کھیلنے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی اس طرح سے میدان مارتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے یہ ساری چیزیں ہم جانیں گے راجہ صاحب بتائیے گا کیا اپ ڈیٹس آ رہی ہیں ریزلٹس کے حوالے سے دیکھیں اس ماہ اس وقت قومی اسیمبل کے تمام حلقوں کے اہم ترین نتائج ہمارے پاس موجود ہیں یہ نتائج اپنے ویورز کو بتاتے ہیں اور اپنے ویورز کو یہ بھی آگاہ کرتے ہیں کہ کون سے ستاون بڑے حلقوں میں بہت بڑا اپسٹ ہو گیا انٹرنیٹ بند کرنے کے دوران کن گیارہ مقامات پر بدترین اور گھناؤنا کھیل کھیلا گیا اس کھیل سے جڑی کچھ ویڈیوز بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کوکلی جو پہلے سترہ اہم ترین حلقے تھے ان اہم ترین حلقوں کے نتائج اپنے ویورز کو بتاتے ہیں اور پھر پنجاب اسیمبلی کے پی اسیمبلی اور قومی اسیمبلی کے تمام حلقوں کے نتائج بھی کوکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے اب سب سے پہلا اور اہم جو نتیجہ ہے اور سب سے جو بڑی بریکنگ نیوز اس وقت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اصل میں دو کروڑ پینٹالیس لاکھ سے زائد ووٹ پڑ گے جی ہاں پی ٹی آئی کو دو کروڑ پینٹالیس لاکھ سے زائد ووٹ پڑ گے بارہ کروڑ کے قریب ریجسٹرڈ ووٹر تھا ظاہر ہے کہ بارہ کے بارہ کروڑ ووٹر تو ووٹ ڈالنے نہیں گے لیکن یہ جو دو کروڑ پینٹالیس لاکھ کا فگر آیا یہ اس طرح سے آیا کہ پی ٹی آئی کی جو ایک ایپ تھی جس سے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان اور پی ٹی آئی کی ووٹ کی پرچی تلاش کی جا سکتی تھی تو اس ایپ کے اوپر ایک کروڑ سے زائد لوگوں نے خود کو ریجسٹر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو سے تین لوگ بھی صرف ایک فیملی میں ہوں تو یہ دھائی سے پونے تین کروڑ تک ووٹ جو ہے یہ پی ٹی آئی کو ڈالا ہے لیکن اب رانہ سناؤلا کے حلقے سے جو بہت بڑا اور اہم نویت کا بریکنگ نتیجہ آیا ہے جو کہ آج کا انتہائی اہم نویت کا نتیجہ ہے اس کے متعلق کوکلی اپنے ویورس کو آگاہ کرتے ہیں اور آرمی چیپ اور تین جنرلز کے متعلق جو ایک انتہائی اہم اور حساس نویت کی خبر ہے وہ بھی کوکلی اپنے ویورس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رینما اینے اٹھارہ حریپور عمر ایوب کے حلقے سے جو نتیجہ آیا ہے اور یہاں پر جو ایک پہلے ڈرامائی موڑا آیا تھا اس کے بعد جو اب لیٹس نتیجہ آیا ہے اس کے متعلق اپنے ویورس کو آگاہ کرتے ہیں اینے اٹھارہ حریپور سے جے یو آئی کے محمد ایوب اور پیپس پارٹی کے سید زوار حسین نقوی عمر ایوب کے مددے مقابل تھے اور عمر ایوب نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی یہ حلقہ جیتا تھا انتالیس ہزار چھے سو انتالیس ہزار نو سو کو قریب ان کی اس وقت بھی لیٹ تھی اور ایک مرتبہ پھر اب یہاں سے عمر ایوب کو جیت کا پروانہ ملا ہے ایڈ نے سترہ زلہ حریپور جو ہے یہ تحریک انصاف کے نام رہا لیکن اب رانہ سناؤلہ کے حلقے کا جو نتیجہ ہے یہ اپنے ویورس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اب رانہ سناؤلہ کا یہ جو حلقہ ہے یہ حلقہ ہے ایڈ نے سو فیصلہ بعد یہاں پر پی ٹی آئی کے امیدوار تھے ڈاکٹر نصار جٹ اور پیپلز پارٹی کی امیدوار تھیں صدرہ سعید اب نصار جٹ اور رانہ سناؤلہ کے درمیان اس لیے یہاں ایک سخت مقابلہ بن گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو یہاں پہ کیمپین نہیں کرنے دی گئی تھی اب اس حلقے سے رانہ سناؤلہ خان نے پی ٹی آئی کے امیدوار نصار احمد کو صرف بائیس سو اٹس ووٹوں کی برتری سے ہرایا تھا لیکن اس مرتبہ یہ گیم الٹ کر رہ گی اور رانہ سناؤلہ کو یہاں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا لیکن یہاں پر جو سب سے بڑا اور اہم انتخابی نتیجہ ہے جو آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے جس پر پورا شریف خاندان اس وقت بڑا مستنب اور بے چین ہوگا اس بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کیونکہ یہ انتخابی نتیجہ آیا ہے خاجہ آصف کے حلقے سے اب خاجہ آصف کا یہ جو حلقہ ہے یہاں پر انہوں نے جنب باجوا کی مدد سے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تحریک انصاف کے امیدوار عثمان ڈار کو صرف اور صرف چودہ سو چھے ووٹوں سے ہرایا تھا لیکن اس مرتبہ یہاں سے عثمان ڈار کی والدہ کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل تھی انتخابی نشان بلہ ان کے پاس موجود نہیں تھا اور یہاں پر دوسری جانب ایک آپ کہلیں کہ پیپس پارٹی کی جانب سے خواجہ آویز کو بھی ٹکٹ دیا گیا تھا اب اس پوری صورتحال میں خاجہ آصف کے حلقے سے یہ خبر آئی ہے کہ انٹرنیٹ بند ہونے سے پہلے تک یہ حلقہ بھی اس وقت پی ٹی آئی کے نام رہا ہے اور خاجہ آصف یہاں پر سیاسی طور پر نشان عبرت بن گئے لیکن یہاں پر ایک اور بہت بڑی بریکنگ نیوز شہباز شریف اور مریم نواز کے حلقوں سے کس قسم کے احرانکن انتخابی نتائج سامنے آئے ہیں ان نتائج کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں کیونکہ یہ نتائج بھی نون لیک کے لیے ایک بہت بھیانک سپنا ثابت ہوئے ہیں اب اس سلسلے میں جو سب سے ایک اہم حلقہ کے پی کا سمجھا جارہا تھا این اے ٹوینٹی ٹو مردان یہاں پر اے این پی کی جانب سے امیر حیدر خان ہوتی امیدوار تھے جے یو آئی فے کی جانب سے نیاز علی اور پیپس پارٹی کی جانب سے عابد علی شاہ یہاں پر الیکشن لڑ رہے تھے اب اس الیکشن میں دو ہزار اٹھارہ میں بھی عاطف خان نے نشست نکالی تھی اور بڑے مارجن کے ساتھ یہ نشست نکالی تھی اب یہاں سے بھی جو ایک بریکنگ انتخابی نتیجہ سامنے آیا ہے اس نتیجے کے مطابق اید نے بائیس بردان سے تحریک انصاف کے آزاد ہمائیت یافتہ امیدوار عاطف خان نے میدان مار لیا لیکن مریم نواز کے حلقے کا نتیجہ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی اہم نویت کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تین جنرلز کے حوالے سے بھی ایک بڑی اہم نویت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں اب جو ہمارے پاس اگلا بریکنگ نتیجہ ہے انتہائی اہم نویت کا یہ آیا ہے اسد کیسر کے حلقے سے اسد کیسر انہیں انیس سوابی انہیں انیس سوابی سے انہوں نے الیکشن لڑا ان کے مقابلے میں اے ان پی کے امیدوار تھے شاہ نواز خان اور جے یو آئی کی جانب سے فضل علی یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں یہاں سے اسد کیسر نے اٹھتر ہزار نو سو ستر ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی اور ان کے جو مدے مقابل تھے وہ صرف چونتیس ہزار دو سو سترہ ووٹ حاصل کر سکے تھے یہاں پہ اسد کیسر کو انتخابی مہم نہیں چلانے دی گئی لیکن اس کے باوجود اب یہاں پر جو نتیجہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق اسد کیسر نے اینے انیس سوابی کو اپنے نام کیا ہے لیکن مریم نواز شیبا شریف اور نواز شریف کے حلقوں کے جو نتائج سامنے آیا ہیں یہ بھی کوکلی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ آج کی سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی بریکنگ نیوز بن گئی ہے اور اس کے علاوہ تین ایسی ویڈیوز جو کے دھاندلی کے متعلق تصدیق شدہ ویڈیوز ہیں یہ بھی آپ کو اسی پروگرام میں دکھاتے ہیں کیونکہ ان ویڈیوز کو پاکستان کے مرکزی میڈیا نے اور مین سٹریم چینلز نے نشر نہیں کیا لیکن ہم آپ کو یہ ویڈیوز بھی دکھاتے ہیں اب ایک اور بریکنگ نتیجہ جو اب سے دو تین سیکنڈ پہلے ہمیں محصول ہوا ہے یہ آیا ہے اینے ون ففٹی ایٹ سے اینے ایک سو اٹھاون ویہاڑی سے یہاں پر مسلم لیگ نون کی جانب سے تیمینہ دولتانہ امیدوار تھی اور دوسری جانب تحریک انصاف کے پاس انتخابی نشان بلہ تو نہیں تھا لیکن یہاں تحریک انصاف کے امیدوار تھے تارک اقبال چودری تارک اقبال چودری نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تیمینہ دولتانہ کو چودہ ہزار سے زائد ووٹو سے شکست دی تھی لیکن اس مرتبہ چونکہ تارک اقبال چودری کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی اس لیے مسلم لیگ نون بڑی کانفیڈنٹ تھی کہ یہاں سے تیمینہ دولتانہ یہ سیٹ نکالیں گی لیکن اب یہاں سے جو نتیجہ سامنے آ رہا ہے اس کے مطابق یہ ہلکہ جو ہے یہاں سے تارک اقبال چودری کی کی کامیابی کا پروانہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے تارک اقبال چودری یہاں سے کامیاب قرار پائے لیکن لاہور سے جو ایک بہت خوفناک نویت کا نتیجہ شریف خاندان کے لیے سامنے آئے اس نتیجے کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں پراببلی یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے اور یہ نتیجہ بہت سے ہلکوں کے لیے بہت حیرت انگیز ہے کیونکہ کوئی بھی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ لاہور کے اس اہم ترین ہلکے سے اس طرح کا نتیجہ آ سکتا ہے اور نون لیگ شاید اسے کوئی اپسٹ قرار دے رہی ہے اب یہ جو نتیجہ ہے یہ اینے ایک سو انتیس لاہور سے آیا ہے اینے ون ٹوینٹی نائن لاہور سے یہ جو نتیجہ آیا ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں اینے ایک سو انتیس لاہور سے نون لیگ کی جانب سے حافظ محمد نومان امیدوار تھے پیپلز پارٹی کی جانب سے اورنگ زیب برکی یہاں پر امیدوار تھے جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے حماد عزر کے والد میاں عزر یہاں سے پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اگرچہ ان کے پاس انتخابی نشان بلہ نہیں تھا اب دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں حماد عزر نے یہاں سے ایک لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو پچیس ووٹ حاصل کیے تھے میاں عزر کو الیکشن سے پہلے اغوابی کیا گیا لیکن اب یہاں سے جو غیر غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ سامنے آیا اس کے مطابق میاں عزر نے یہ حلقہ اپنے نام کیا ہے لیکن یہاں پر چودنسار علی خان صاحب کے متعلق بھی اور ان کے حلقے سے جو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے یہ خبر بھی مختصرن آپ سے شیر کرتے ہیں چودنسار علی خان صاحب کے حلقے سے بھی ایک بہت بڑا اور اہم نویت کا نتیجہ سامنے آیا ہے اب یہ جو نتیجہ ہمارے پاس دس سیکنڈ پیلس آیا ہے اس کے متعلق آپ کو بتائیں کہ یہ نتیجہ ہے ایڈنے پچاس سے ایڈنے پچاس سے تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار تھی ایمان طائر یعنی میجر ریٹائیڈ تاہر صادق کی جو سابزادی ہیں ان کو تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی اور بلے کا انتخابی نشان چونکہ ان کے پاس موجود نہیں تھا انہیں اس حلقے میں کیمپین نہیں کرنے دی گئی ان کے سیکریٹری اور عملے کو اغواہ بھی کیا گیا اس الیکشن سے پہلے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اسی حلقے سے میجر ریٹائیڈ تاہر صادق نے چھاسٹھ ہزار کے مارجن سے یہ سیٹ جیتی تھی اور یہاں پر نون لیگ کے سویل خان جو ہیں ایڈور نے بعد میں زیمنی الیکشن جیتا تھا لیکن اب یہاں پر جو نتیجہ سامنے آ رہا ہے اس کے مطابق یہ حلقہ بھی تحریک انصاف نے اپنے نام کیا ہے اور تحریک انصاف نے یہ حلقہ اپنے نام کر کے جیت لیا ہے یعنی ایمان طائر نے یہ حلقہ جیتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو اسلامباد کے تین جو اہم ترین حلقے ہیں ان کے متعلق جو بریکنگ نتائج سامنے آیا ہے یہ بریکنگ نتائج آپ کو مختصرن بتاتے ہیں کیونکہ اسلامباد کے جو تینوں حلقے ہیں یہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تحریک انصاف نے جیتے تھے علی نواز آوان راجہ خورم اور اسد عمر نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر اسلامباد سے کلین سویپ کیا تھا اس مرتبہ اسلامباد میں تحریک انصاف کے امیدواروں کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی لیکن اس کے باوجود یہاں پر حلقہ این اے فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ میں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کا بھی ایک فیکٹر تھا لیکن یہ جو تینوں نشستیں ہیں ان کے متعلق اب یہ نتیجہ سامنے آیا ہے کہ یہ جو تینوں نشستیں ہیں یہ بھی تحریک انصاف کے نام ہیں تحریک انصاف کے نام ان تینوں نشستوں کی کامیابی کا پروانہ جاری ہو گیا ہے لیکن یہاں پہ مریم نواز کے حلقے کے متعلق آپ کو ایک بڑی بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں یہ آج کی ایک بہت بڑی خبر بن گیا ہے اور نواز شریف اس خبر پر بہت زیادہ پریشان اور مسترب بھی ہوں گے کیونکہ اس حلقے سے پہلے ایڈنے بتیس کا ایک انتہائی اہم نویت کا نتیجہ آ گیا یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایڈنے بتیس یہاں سے اے این پی کے رہنماء غلام احمد بلور جو ہیں یہ الیکشن لڑ رہے تھے اے این پی کی جانب سے پشاور کا یہ حلقہ ہے غلام احمد بلور کے مقابلے میں پی ٹی آئی کی جانب سے آصف خان کی حمایت کی گئی تھی جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں اور جے یو آئی پے کی جانب سے حسین احمد مدنی یہ الیکشن لڑ رہے تھے اب جو پچھلا الیکشن تھا اس میں پی ٹی آئی کے شوکت علی نے غلام احمد بلور کو پینتالیس ہزار چار سو ووٹوں سے شکفت دی تھی اور اب یہاں پر جو فٹیجز سامنے آئی ہیں اور جو نتیجہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق اینے بتیس پشاور بھی پی ٹی آئی نے اپنے نام کر لیا ہے لیکن یہاں پہ شاہ محمود قریشی کے حلقے سے بھی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے یہ ایک تازہ ترین نتیجہ ہمارے پاس محصول ہوا ہے اس نتیجے کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اور یہ حلقہ ہے قومی اسیمبلی کا حلقہ نمبر ایک سو انچاس یعنی اینے ایک سو انچاس ملتان یہاں پر ایک طرف تو جانگیر ترین نام نہاد استحقام پاکستان پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے جبکہ دوسری جانب آمیڈ دوگر جن کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل تھی آزاد حیثیت میں یہاں سے بلے کا انتخابی نشان نہ ہونے کی وجہ سے الیکشن لڑ رہے تھے اب یہاں پہ کل ملا کر ایک درجن سے بھی زائد امیدوار تھے لیکن یہاں جانگیر ترین کے خلاف جعوید حاشمی نے بھی علم بغاوت بلند کیا پہلے انہوں نے کاغذات نمددگی جمع کرائے لیکن پھر انہوں نے آمیڈ دوگر کی حمایت کا اعلان کیا اور اب یہاں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کی طرح جیسے آمیڈ دوگر نے ستاون ہزار کے مارجن سے یہ نشست جیتی تھی اب اس مرتبہ بھی یہ ہلکا جو ہے یہ پی ٹی آئی کی جانب سے آزاد امیڈوار کی حیثیت میں لڑنے والے آمیڈ دوگر نے اپنے نام کر لیا لیکن اینے ایک سو اٹھائیس لاہور سے جو ایک بہت بڑی خبر آئی ہے جس کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا کہ شریف خاندان کے لیے یہ ایک بڑی تباہ کن قسم کی سیاسی خبر ہے اس نتیجے سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں لاہور کی اس حلقے کا نتیجہ بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہے اب یہ جو حلقہ ہے قومی اسیملی کا اینے ایک سو اٹھائیس یہاں پر استقام پاکستان پارٹی کے محمد اون چودری امیڈوار تھے دوسری جانب سلمان اکرم راجہ تحریک انصاف کی حمایت سے آزاد حیثیت میں یہاں پہ الیکشن لڑ رہے تھے ان کا یہ پہلا الیکشن تھا اینے ون ٹوینٹی ایٹ کے متعلق یہ پرسپشن ہے کہ یہ نسبتاً زیادہ پڑے لکھے لوگوں کا حلقہ ہے اور اب یہاں سے یہ خبر آئی ہے کہ اینے ون ٹوینٹی ایٹ یہ جو نشست ہے یہ پی ٹی آئی نے اپنے نام کیا ہے اور پی ٹی آئی کے نام اس نشست پر کامیابی کا پروانہ جو ہے یہ جاری کیا گیا لیکن اس کے بعد لاہور کی ایک اور اہم ترین حلقے کے متعلق جو ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اور جو ایک بڑا بریکنگ نتیجہ ہمارے سامنے آئے اس نتیجے کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں اب یہ جو نتیجہ ہے قومی اسیمبلی کے حلقہ نمبر تین تیس لاہور سے سامنے آئے قومی اسیمبلی کا جو حلقہ ایک سو ستائیس یہاں سے سامنے آئے یہاں پر پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول زرداری امیدوار تھے یہاں سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر عطاولہ طارد جو ہیں یہ الیکشن لڑ رہے تھے اور پی ٹی آئی کے زہیر عباس کھوکر جو ہیں یہ اینے ایک سو ستائیس سے الیکشن لڑ رہے تھے اب یہاں سے بھی ایک بڑا اور اہم نویت کا بریکنگ نتیجہ آئے یہاں پر میسیب لیول پر ووٹوں کی خریدوں فروغ کی گئی تھی پیپلز پارٹی کی جانب سے ووٹ خریدنے کی ویڈیوز اور نون لیگ کی جانب سے بھی ووٹ خریدنے کی ویڈیوز سامنے آئی تھی لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو نتیجہ سامنے آئے اس میں پی ٹی آئی نے یہ حلقہ بھی اپنے نام کیا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو اینے ٹینتیس جو ایک اور اہم ترین حلقہ ہے پرویز خٹک کا اس کا جو ایک بریکنگ نتیجہ آئے یہ بھی آپ کے ساتھ مختصن شیئر کرتے ہیں یہ بھی آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے کیونکہ پرویز خٹک کو کینگز پارٹی کیا ایک آپ کہہ لیں کہ نام نہات سربراہ سمجھا جاتا تھا لیکن یہ جو اینے ٹینتیس نوشہرہ نوشہرہ کا نتیجہ ہے یہاں پر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھے شاہ اہد اے ان پی کی جانب سے خان پرویز جن کو خان بابا بھی کہا جاتا ہے اسی طرح پیپلز پارٹی کے سلیم اللہ اور جماعت اسلامی کی جانب سے انائیت الرحمن یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے اب یہاں پر دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر پرویز خٹک پینتالیس ہزار ووٹ سے کامیاب ہوئے تھے لیکن اس مرتبہ جس قسم کی فوٹیجز یہاں پر سامنے آئیں اور جتنا بڑا سنامی یہاں پر سامنے آیا تو یہ جو حلکہ ہے یہ بھی اب پی ٹی آئی نے اپنے نام کیا ہے اور اس حلکے کا پروانہ بھی پی ٹی آئی کے نام جاری ہو گیا لیکن یہاں پر شیباہ شریف کا جو حلکہ ہے اس کے ایک بریکنگ نتیجے کے متعلق آپ کو آگاہ کریں اور یہ جو حلکہ ہے یہ ہے انہیں ایک سو بتیس شیباہ شریف نے اپنے لیے ایک محفوظ حلکہ تلاش کیا تھا ایک سو بتیس قومی اسیمبلی کا حلکہ نمبر ایک سو بتیس قصور یہاں سے پیپس پارٹی کی امیدوار شاہین صفدر تحریک انصاف کی جانب سے یہاں سردار حسین دوگر جو ہیں وہ شیباہ شریف کے مقابل الیکشن لڑ رہے تھے یہاں پہ پی ٹی آئی نے جب بھی کیمپین کی پی ٹی آئی کے کارکنوں پر کریک ڈاؤن کیا گیا اب یہاں سے یہ بریکنگ نیوز آئی ہے کہ شیباہ شریف نے پی ٹی آئی کو جس طرح سے کیمپین نہیں کرنے دی گئی تو یہ القاہ شیباہ شریف نے اپنے نام کیا ہے لیکن یہاں پہ فضل الرحمن کے متعلق جو ایک طباق ان قسم کا انتخابی نتیجہ سامنے آئے اس نتیجے کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے تازہ ترین خبر ہے یہ نتیجہ مختصرا آپ کو بتاتے ہیں اب یہ نتیجہ اینے چوالیس سے سامنے آئے یہاں پر جے یو آئی کے سربراہ فضل الرحمن جے یو آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے تحریک انصاف کی جانب سے یہاں پر علی امین گنڈا پور امیدوار تھے پیپرس پارٹی کی جانب سے فیصل کریم کنڈی اور نون لیگ کی جانب سے وقار احمد خان یہاں بدے مقابل تھے یعنی تمام ہیوی ویٹس جو ہیں یہ اہم ترین حلقہ جو ہے اس میں اپنی قسمت آزمائی کر لے تھے لیکن تحریک انصاف کے جو علی امین گنڈا پور ہیں اڈور نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی یہ نشست جیتی تھی فضل الرحمن اینے اٹس اور اینے انتالیس یہ دونوں حلقوں کے الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں ان کو شکست فاش ہوئی تھی وہ قومی اسیملی کی کوئی بھی نشست جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے اور اس مرتبہ پھر اینے چوالیس جہاں پر اصل میں علی امین گنڈا پور اور فضل الرحمن کا مقابلہ سمجھا جارہا تھا یہ حلقہ بھی تحریک انصاف نے اپنے نام کیا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو نواز شریف کے حلقے سے جو ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اور جو ایک بریکنگ نتیجہ سامنے آیا ہے اس بریکنگ نتیجے سے بھی آگاہ کرتے ہیں اب اس نتیجے کے ساتھ ہی ایک اور جو اہم ترین حلقہ ہے اینے تئیس چار سدہ یہاں سے بھی ایک بڑا بریکنگ نتیجہ سامنے آیا ہے یہ نتیجہ بھی آپ کو مختصرا بتاتے ہیں اب اینے تئیس چار سدہ سے قومی وطن پارٹی کے آفتاب شیر پاؤ یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے یہاں سے تحریک انصاف کے انور تاج اور نون لیگ کے جلال خان جبکہ جے یو آئی فے کے جانب سے حاجی زفر علی خان یہاں سے امیدوار تھے یہاں سے تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے انور تاج ایڈو نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آفتاب شیر پاؤ کو شکست دی تھی اور یہاں پر ایک کانٹے کا مقابلہ نظر آ رہا تھا یہاں پہ اگرچہ پی ٹی آئی کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی لیکن یہ حلقہ بھی پی ٹی آئی نے اپنے نام کیا ہے اور یہاں سے بھی پی ٹی آئی کی کامیابی کا پروانہ جاری کیا گیا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو ایک اور اہم ترین حلقہ ملتان کا یہاں سے جو ایک ناقابل یقین نتیجہ سامنے آیا ہے اس نتیجے کے متعلق آگاہ کرتے ہیں یہ بھی آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بن گیا ہے کیونکہ یہ حلقہ ہے این نے ون فیفٹی ون ملتان یہاں پر مسلم لیگ نون کی جانب سے عبدالغفار گوگر اور تحریک انصاف کی جانب سے مہر بانو قریشی جو ہیں یہ الیکشن لڑ رہی تھی ان کے پاس بلے کا انتخابی نشان نہیں تھا لیکن اڈور نے بڑی موثر کیمپین کی پیپس پارٹی کی جانب سے یہاں پر سید علی موسیٰ گیلانی جو یوسف رضا گیلانی کے بیٹے ہیں وہ پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے اور یہاں پر چونکہ پی ٹی آئی کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی اس لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ حلقہ جیتنا مشکل ہو جائے گا لیکن اب یہاں پر جو انتخابی نتیجہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق این نے ون فیفٹی ون بھی ملتان سے یہ حلقہ بھی پی ٹی آئی نے اپنے نام کیا ہے لیکن یہاں پہ ایک اور اہم ترین حلقہ جس کو پاکستان کے بیس ڈسائسی بھلکوں میں سے ایک حلقہ سمجھا جاتا ہے اس کا جو تازہ ترین نتیجہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اس نتیجے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں اب یہ جو نتیجہ ہے یہ این نے بیس سے آیا ہے این نے بیس سے اے این پی کے امیدوار تھے وارث خان یہاں پہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار تھے شیرام خان ترقی جبکہ پیپس پارٹی کی جانب سے عثمان خان ترقی اس حلقے میں امیدوار تھے اب یہاں پہ شیرام ترقی نے اس سے پہلے دوہزار اٹھارہ کے لیکشن میں بھی بھاری ووٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی یہاں پر تحریک انصاف کو اگرچہ انتخابی مہم نہیں چلانے دی گئی لیکن یہ حلقہ بھی اس وقت پی ٹی آئی نے اپنے نام کیا ہے اور اس حلقے سے بھی پی ٹی آئی کی کامیابی کا پروانہ جاری کیا گیا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو احسن اقبال کے حلقے سے جو ایک بڑا بریکنگ نتیجہ سامنے آیا ہے اس کے متعلق آگاہ کرتے ہیں کیونکہ احسن اقبال اور دانیال عزیز کے درمیان نون لیک کے اندر ایک رسہ کشی بھی جاری تھی دونوں نے ایک دوسرے پر بڑے سنگین الزامات بھی آیت کیے اب احسن اقبال جو ہیں یہ این اے چھتر نارو وال سے امیدوار تھے زارہ نون لیک کے دوسری جانب تحریک انصاف کی جانب سے کرنل ریٹائر جعوید یہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار کی حیثت میں یہاں سے الیکشن لڑے پیپرس پارٹی کی جانب سے سخاوت مسیح کو یہاں پر الیکشن لڑایا گیا تھا احسن اقبال جو ہیں اوڈوڈ نے یہاں پر پی ٹی آئی کو بالکل انتخابی مہم نہیں کرنے دی اور یہاں سے اب یہ نتیجہ سامنے آیا ہے کہ این اے چھتر نارو وال کا یہ جو ہلکہ ہے یہ احسن اقبال نے اپنے نام کیا لیکن یہاں پہ آپ کو جو آسف علی زرداری کے ہلکے سے ایک بڑا بریکنگ نتیجہ سامنے آیا ہے اس نتیجے کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں اب آسف علی زرداری جو ہیں یہ این اے دو سو سات یعنی قومی اسیمبلی کا ہلکہ نمبر دو سو سات شہید بنظیر آباد سے یہاں سے یہ امیدوار تھے پی ٹی آئی کے سردار شیر محمد رند بلوچ ان کے مدے مقابل تھے دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی آسف زرداری نے یہ ہلکہ جیتا تھا اور جس طرح سے وہاں پہ ریاستی مشینگی استعمال کی گئی جس طرح سے پری پول رگنگ کی گئی اس کے بعد یہ ہلکہ بھی اب پی پرس پارٹی نے اور آسف علی زرداری نے دوبارہ اپنے نام کیا ہے لیکن یہاں پر لاہور کے ایک اہم ترین ہلکے کا ایک بریکنگ نتیجہ آپ کو مختصر بتاتے ہیں یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے لاہور کے ہلکہ اینے ایک سو تئیس یہاں کا نتیجہ بھی سامنے آیا ہے یہاں پر شہباز شریف نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے تحریک انصاف کو انتخابی نشان بلہ نہیں ملا تو آزاد حیثیت میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار عظیم ایڈوکیٹ یہاں سے پی ٹی آئی کے ایک طرح سے کینڈیڈیٹ تھے اور پی پرس پارٹی کی جانب سے رانہ زیاء الحق کو یہاں میدان میں اتارا گیا تھا دوسری جانب مریم نواز کا جو حلقہ تھا اینے ون ون نائن یہاں سے پی پرس پارٹی کے افتخار شاہد ان کے مدد مقابل تھے اور پی ٹی آئی کی جانب سے ایک آزاد امیدوار شہزاد فاروق جن کے اہل خانہ کو بڑا تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ان کو پی ٹی آئی کی جانب سے ٹکٹ دیا گیا لیکن جب انتخابی نشان چھینا گیا تو آزاد حیثیت میں اب پی ٹی آئی ان کی سپورٹ کر رہی تھی یہاں پر مریم نواز کی سچویشن اس لیے مضبوط نظر آری تھی ان کی پوزیشن کہ یہاں پر پی ٹی آئی کے اوپر بدترین کریک ڈاؤن کیا گیا لیکن یہاں پہ آپ کو ایدنے بائیس مردان کے ایک اہم ترین حلقے کا نتیجہ بتاتے ہیں اور کوکلی چودری نصار علی خان صاحب کے متعلق اب جو ہمارے پاس ایک تازہ ترین نتیجہ آ گیا ہے اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں کیونکہ ایک طرف تو چودری نصار علی خان جو ہیں ایدنے ترپن راولپنڈی سے الیکشن لڑ رہے تھے تحریک انصاف کے کرنل ریٹائیڈ اجمل صابر یعنی تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کرنل ریٹائیڈ اجمل صابر یہاں سے امیدوار تھے اور نون لیک کی جانب سے راجہ کمر الاسلام یہاں پر امیدوار تھے اور اسی طرح اینے چون راولپنڈی میں پی ٹی آئی کی جانب سے ملک تیمور مسود ملک تیمور مسود اور پی پرس پارٹی کے کمر عباس کے درمیان مقابلہ تھا اب چودری نصار علی خان صاحب جو ہیں ایک طرف تو اینے ترپن راولپنڈی سے الیکشن لڑ رہے تھے اور یہاں پر چونکہ پی ٹی آئی کو بھی کیمپین نہیں کرنے دی گئی یہاں پہ چودری نصار علی خان صاحب کو بھی کیمپین نہیں کرنے دی گئی یہاں تک کہ چودری نصار علی خان صاحب کے جو ساتھی تھے ان کے اوپر ایف آئی آرز بھی کٹوائی گئیں لیکن یہاں پہ کمر زمان کائرہ کے حلقے سے جو اہم ترین نتیجہ سامنے آیا ہے اور نواز شریف کی ایک نشست سے جو حیران کو نتیجہ سامنے آیا ہے اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں اب کمر زمان کائرہ جو ہیں انے پینسٹھ گجرات سے یہ الیکشن لڑ رہے تھے یہاں پر نون لیک کے چودری نصیر احمد عباس ان کے مددے مقابل تھے جبکہ تحریک انصاف کے جانب سے سید وجہہ جو ہیں یہ ان کے مددے مقابل تھے اس حلقے میں بہت ہی سخت نویت کا مقابلہ متوقع تھا چونکہ پی ٹی آئی کو یہاں پہ کیمپین نہیں کرنے دی گئی اس لیے یہ جو اس وقت حلقہ ہے اس کے متعلق اب یہ نتیجہ سامنے آیا ہے کہ یہ حلقہ کمر زمان کائرہ جو ہے ادو نے یہ اپنے نام کیا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو مریم نواز کے حلقے کا جو ایک انتہائی اہم نتیجہ ہے اس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کیونکہ ایک طرف تو جو انے دو سو ایک سکھر ہے یہاں سے بھی ایک بڑا اہم نویت کا نتیجہ سامنے آ گیا ہے انے دو سو ایک سکھر سے پیپس پارٹی کی جانب سے سید خرشید احمد شاہ امیدوار تھے تحریک انصاف کے جانب سے ستار چاچڑ امیدوار تھے اور جماعت اسلامی کے سلطان لا شاری جبکہ جے یو آئی فے کی جانب سے مولانا محمد صالح جو ہیں یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے اب یہاں کا جو انتخابی نتیجہ سامنے آیا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کو یہاں بھی بدترین کریک ڈاؤن کا سامنا تھا تو یہ جو نشست ہے یہ خرشید شاہ کے اور پیپس پارٹی کے نام رہی لیکن یہاں آپ کو فیصلہ بات کے ایک انتہائی اہم حلقے کا نتیجہ مختصن بتاتے ہیں یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے کیونکہ فیصلہ بات کا حلقہ ایڈ نے ایک سو تین یہاں سے تحریک انصاف کے امیدوار تھے علی صرفراز یہاں پر ان کا انتخابی نشان کا شٹل کاؤک یہاں بھی پی ٹی آئی کو الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی گئی لیکن دوسری جانب ایک بریکنگ نیوز یہ آئی کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر انٹرنیٹ بند کر دیا گیا بلکہ الیکشن کمیشن کی جو ویب سائٹ ہے اس کا سرور بھی ڈاؤن کر دیا گیا لیکن اب جو تمام حلقوں کے نتائج مجبوری نتائج سامنے آیا ہے اس کے متعلق آپ کو کوکلی ایک فگر بتاتے ہیں کیونکہ اب تک کے جو نتائج ہیں ان کے مطابق قومی اسیمبلی کے جو تمام حلقے ہیں ان میں پی ٹی آئی کو کل ملا کر اکتیس فیصد برتری حاصل ہے پنجاب اسیمبلی کے تمام حلقوں میں پی ٹی آئی کو تین تیس فیصد برتری حاصل ہے نون لیگ کو اپنے ستاون بڑے حلقوں میں بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور نون لیگ کے اٹس بڑے رہنماؤں کو اپنے محفوظ حلقوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن اس پوری صورتحال میں جس طرح سے انٹرنیٹ کو بند کیا گیا ہے جس طریقے سے اس وقت موبائل بند کیے گئے ہیں اس پر حامر میر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو موبائل بند کیے گئے ہیں اور انٹرنیٹ بند کیا گیا ہے یہ اصل میں دھاندلی کی ابتداء ہے اور پی ٹی آئی نے یہ کلیم کیا ہے کہ ان کی جی ٹیوی نشستیں جو ہیں یہ اس وقت تحریک انصاف سے چھینی جا رہی ہیں یہ ہم نے آپ کو غیر حتمی اور غیر سرکاری جو نتائج بتائے ہیں اور پی ٹی آئی نے اب یہ کہا ہے کہ ان کی جی ٹیوی نشستوں کو جان بوجھ کر ہاری نشستوں میں بدلا جا رہا ہے